چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ دودھ اور بیکنگ سوڈا سے کس طرح سے اپنے بال نیچرل طور پر ختم کر سکتے ہیں ان کا ختمہ کر سکتے ہیں بال کیونکہ ہماری ایک سکل پر بہت ہی بدنما لگتے ہیں ہمارے فیس پہ ہوں ہمارے آرمز پہ ہوں یا باڈی کی کسی بھی پارٹ پہ ہوں وہ بہت ہی بدنما لگتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے چہرے پر جبال ہوتے ہیں وہ جب لیکپ وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس میں وہ کسی طرح سے بھی چھپنے سکتے ہیں وہ پرامینٹ ہوتے رہتے ہیں اور بلے لگتے ہیں ہم چاہے بلیچ کرے یا کچھ بھی کرے وہ پھر بھی نظر آتے رہتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک بہت ہی آسان سا گھریلو ٹوٹکا جس کو استعمال کر کے آپ اپنے بال نیچرل طور پر ختم کر سکتے ہیں ان کو ریموو کر سکتے ہیں تو اس ٹوٹکے کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں آپ کو چاہیے دو ٹو 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 آپ کو چاہیے جیلیٹن پاودر یااں آپ کو کسی بھی بیکری سے یا ای سعری کسی بھی بیکری سے یا کسی بھی جو ٹو 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 ٹوی کچھ بیکنی بھی مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو چاہیے 2 ٹیبلا سپونڈ میلک اور اس میں آپ کو چاہیے وایک ٹی بل سپونڈ ایک کھانے کا چمچ کیومبر کا جوچ اور آپ کو چاہیے mayaя mi ٹی سپونڈ لیکن تی بلک متلبکہ آدھا چائے کا چیcing kap dürڈ بیکنگ سوڈا میں ریپیٹ کرتی ہوں آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ جیلیٹن پاوڈر دو کھانے کے چمچ آپ کو چاہیے دودھ ایک کھانے کا چمچ آپ کو چاہیے کیونکمبر کا جوس مطلب کھیرے کا جوس اور آدھا چائے کا چمچ آپ کو چاہیے بیکنگ سوڈا طریقہ استعمال اور لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے نکس کر لینا ہے اور آپ نے اس کو 10 سیکنڈ کے لیے 12 سیکنڈ کلیے اپنے مائکرورویر میں رکھنا ہے مائکرورویر میںیس کو لگا دینا ہے اور پھر اس کو نکال لینا ہے 12 سیکنڈ کیف Caroline اس کینود اگر اس کے لیے مائکرورویر میںیت میں میکرورویر میں میکرورویر میںی تکots سلا خuchsہ گاری گھرم تو گھرم گرا کر بھی یہاں دیگا کہ جیلیٹن پاوڈر سماسہ ایک میٹھنے دب میں مکس لیس س Sauڈ tremendously پیسٹ ان کو بھی اور روضہ چاہتے ہیں یا جب آپ کو اچھے نہیں لگے آپ اس ایریا پر یہ اپنی پیسٹ اپلائی کریں اور اس کو لگا کر آپ پھر ڈرائی ہونے لیں جب یہ ڈرائی ہو جائے تو آپ نے اس کو پیل آف کر دینا ہے مطلب آپ نے اس کو اتار دینا ہے یہ چھلکے کی طرح سے ایک سکن کی طرح سے اترے گا آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور کوشش یہ کریں کہ جس رکھ میں آپ کے بال ہے آپ اس سے اپیسٹ سائیڈ میں اس کو اتاریں جیسے ہم دکسی وغیرہ کرنی نہیں کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جو بدنما بال ہیں جو انوانٹڈ ہیر جن کو بولتے ہیں جو غیرہ ضروری بال ہیں وہ اتار جائیں گے اور ریمیو ہو جائیں گے اور آپ نے یہ پروسیجر آپ نے تین دفعہ کرنا ہے مہینے میں مہینے میں تین دفعہ آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ کی جو بالوں کی گروتھ ہے اس کو کم کرے گا اس کو روک لے گا اور جیسے جیسے آپ اس کو یوز کرتے جائیں گے تو اس سے آپ کو ہنڈرڈ پیسنٹ ڈیزرز نہیں لیں گے آپ کے بعد نکلنے بند ہو جائیں گے تو یہ ایک ترہاں کی ویکس ہے جس کو آپ موز کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ نیچرل چیزوں سے بنی رہی ہے تو یہ آپ کی سکن ٹون کو بھی لائٹ کرے گی آپ کی سکن پر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگی کوئی ریش کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا اور مہینے میں تین دفعہ پر اس کو استعمال کرنا ہے اور لگتار استعمال سے آپ کے بعد ختم ہو جائیے سو فرنس یہ تھی ہماری آج کی بہتر ہی آسان اور سستی سی ٹک نو لکھ کرتی ہوں کہ آپ اس کو استعمال ضرور کریں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اپنی سکن سے ریلیٹڈ کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اتنی مہینے سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ